موسیقی اچھا جی ایک سوالی آیا ہوا ہے کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے آج کل اس میں بڑا اختلاف آیا جاتا ہے جی بھینس کی قربانی جمہور کے ہاں اور تمام اہل علم کے ہاں کرنا جائز ہے یہ جو سورة المائدہ کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم بہیمت الانعام کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے بحیث کو بھی شامل کیا کہ یہ پالتو جانور ہے اور اللہ تعالی نے اس کو حلال قرار دیا ہے تو اکثر مفسرین نے تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے تو اس وجہ سے بھینس کی قربانی کرنا جیسے گائیں کی جائز ہے بیسے بھی بھینس کی جائز ہے اور آپ مزید غور کریں سورة الانعام میں آ جائیں اللہ تعالی نے جب حرام چیزوں کا ذکر کیا حرام چیزوں کا حرام جانوروں کا اللہ تعالی نے الگ سے ذکر کر دیا وہاں اللہ تعالی نے ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا تو بھینس کی قربانی جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ جائز ہے قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں بھی اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابط اور اصول ہمیں بتایا کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کل ذینا بمن السباع فأکلہ حرام ہر وہ جانور جس کے کچلی کے دانت ہو نوکیلے دانت ہو اس کا کھانا حرام ہے جیسے جتنے یہ وحش جانور ہوتے ہیں شکاری جانور ہوتے ہیں ان کا کچلی والا دانت ہوتا ہے نوکیلے دانت ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کا کھانا جائز و حلال نہیں ہے تو بھینس اور گائیں کے نا تو کچلی والے نوکیلے دانت ہوتے ہیں اس وجہ سے جو کلیہ اور اصول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام جانوروں کا بتایا ہے تو گائیں بھینس وغیرہ اس میں نہیں آتے اس وجہ سے ان کا کھانا بالکل جائز اور حلال ہے اور بھینس کی قربانی بالکل درست و ٹھیک ہے اور عجیب چیز یہ کر کروں ابن مندر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس گائیں ہی کی قسم ہے اور جیسے گائیں کا زیبہ کرنا قربان کرنا حلال ہے اسی طرح بھینس کا اور کٹے کا زیبہ کرنا جائز اور حلال ہے اور اس سے بھی بڑھ کے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بھینس بھی گائیں کی حکم میں ہے تو ان تمام دلائل کی روشنی میں کوئی کیسے انکار کر سکتے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے لہٰذا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی دلیل سوائے اس کے کہ حضور کے زمانے میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھینس نہیں تھی تو وہاں تو کئی چیزیں نہیں تھی آپ کے کہے فارمی چوزے فارمی انڈے وہاں پہ تھے فارمی مرغیاں جو آپ کھاتے ہیں وہاں پہ تھی تو قیاس کے ذریعے قرآن و احادیث کی نصوص میں قیاس کر کے دیکھا جائے گا اور تمام مجتہدین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ بھینس گائیں کی قسم میں سے ہے اور جیسے گائیں کا کھانا گائیں کا زیبہ کرنا گائیں کا قربان کرنا حلال ہے بلکل اسی طرح بھینس کی قربانی بھینس کا کھانا زیبہ کرنا بلکل حلال ہے تو آپ شوق سے اس کو زیبہ کریں اگر آپ کے علاقے میں گائیں مہنگی کر دیتے ہیں اور بھینس اور کٹا سستہ ہے اور آپ کو اس کا گوشت مرغوب ہے تو آپ بلکل جو ہے وہ اس کو زیبہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کے تمام برکت و رجع عطا فرمائیں گے تینکس فور واشنگ پلیز سبسکرائب لائک شیئر مفتی صفیان